بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد انس ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ستائیس رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس رات ہم کو کیا عبادت کرنی چاہیے آپ اس کے بارے میں ہمیں وضاحت فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے رجب کا جو مہینہ ہے رجب المرجب یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں یعنی جو چار مہینے حرمت والے ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہے منہا عربعات الحرم کہ جو بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے حرمت والے مہینوں کے اعتبار سے رجب کے مہینے میں تمام عبادتوں کا ثواب اور مہینوں سے زیادہ ملتا ہے یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی پہلے سے زیادہ ہوتا ہے عبادت کا ثواب بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے رجب کے معینے میں کوئی اگر اب عبادت کرے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا اچھا ہے لیکن ہمارے یہاں ستائیس رجب کا روزہ یہ مشہور ہے ہزاروی روزے سے یعنی ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ ستائیس رجب کا روزہ جو شخص رکھے گا اس کو ہزار روزوں کے برابر ثواب ملے گا اس کے بارے میں مشہ سیدان نے ستائیس رجب کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں ہزاروی روزہ اس کو کہتے ہیں یا اس روزے رکھنے کا ثواب ہزار روزوں کے برابر ملے گا یہ کہیں بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے چنانچہ ستائیس رجب کا جو روزہ ہے اور اس کو جو ہزاروی روزہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب ہزار روزوں کے برابر ہے یا ستائیس رجب کی جو مخصوص عبادت ہے کیونکہ بارے میں علماء اکرام نے اپنی تصاریف میں بلکل تردید کی ہے چنانچہ حافظ ابن حضر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے تبیین العجب بیما وردہ فی فضل رجب یہ کتاب ہے مستقل کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے رجب کے متعلق جتنی بھی تمام ضعیف اور موضوع روایتیں پیدا تھی ہیں ان تمام کو اس حدیث میں جمع کر کے ان کی تردید کی ہے اور ان کو بات کے قرار دیا ہے اسی طریقے سے وہاں رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ ستائیس رجب کا روزہ یا تبارک کے تمام کے تمام جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ان کی کوئی حصل نہیں ہے مفتی عزیز الرحمان اور اسی طریقے سے مفتی محمود حصل گنگوہی اور بنا رشید احمد گنگوہی ان تمام علماء اکرام نے اس کی تردید کی ہے کہ جو ستائیس رجب کا روزہ ہزار روزوں کے برابر عمام اس کا ثوافت بستی ہے اس کی کوئی حصل نہیں ہے صحیح حدیث سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے سے ستائیس رجب میں مقصوص عبادت کرنا یعنی سے صلاة الرغائی پڑھنا یا اسی طریقے سے مقصوص تذویحات پڑھنا تبارک پڑھنا یہ تمام چیزیں جو مقصوص اس کے اندر ہم خاص کر لیتے ہیں یہ مقصوص عبادت کوئی بھی ثابت نہیں ہے ہم پورے مہینے ہم چاہے کیونکہ یہ رجب کا مہینہ خرمت والے مہینوں میں سے پورے مہینے ہم کو جو ہے اس میں عبادت کا احتمام کرنا چاہیے ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن ستائیس رجب کو خاص کر کے اس میں مقصوص عبادتیں پڑھنا اور روزہ رکھنا ہزار بھی روزہ اس کو کہنا یا اس کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ یہ سنت ہے یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل غلط ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام سے ستائیس رجب کے تعلق سے کوئی بھی نہ تو مقصوص عبادت ثابت ہے اور نہ ہی اس کا احتمام کرنا ثابت ہے اس لئے ستائیس رجب کا ہزار بھی روزہ سمس کر کے اس کو رکھنا یا سنت روزہ سمس کر کے رکھنا یا مقصوص عبادتیں اس کے اندر کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں بے اصل ہیں بغیر کسی تخصیص کے ہم بیسے عبادت کر سکتے ہیں پورے مہینے آپ عبادت کریں پورے مہینے روزہ رکھیں یا چھوڑ کر کے روزے رکھیں اسے طریقے سے جو عبادت کرنا چاہے تصویر کچھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص کر لینا یہ چیز مناسب نہیں ہے فقط واللہ عالم